موسیقی ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک ادارہ جو کہ آلریڈی کلیکشن کر رہا ہے وہ کسی فرد کے لیے نہیں کرتا ادارے کے لیے کرتا ہے وہ اپنی کلیکشن کرے جو کلیکشن کرے گا وہ ڈیریکٹلی کیمسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی اور ہر مہینے میں کراچی کے شہریوں کو بتاؤں گا کہ آج اتنا ٹیکس آپ کا ہمیں وصول ہوا یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے یہ دوہدار آٹھ سے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک ٹیکس چل رہا ہے اور اس کی کلیکشن آج بھی ہوتی ہے میں کلیکشن کا شکر گزار ہوں کہ انہیں آج وزیرہالہ سندھ کے سامنے آکے ہم ہی بھری کہ وہ اس عمل میں کی ایم سی کا ساتھ دیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سات سے آٹھ میں ہوں کرناز کراچی والے بل تو بڑھتے ہیں آپ زیادہ مزید تیاری کر لیں کیونکہ بجلی کا جو بل ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے سندھ حکومت نے بلز میں کی ایم سی کے ٹیکسز لگانے کی تیاری شروع کر دیا کیا اس ٹیکس کی وصولی کے بعد کراچی کا کچھرا صاف ہونا شروع ہو جائے گا سلکوں کی مرمت کی جائے گی ویسے تو کہیں آگ لگ جائے تو بجھانے والے جلنے والوں کی روپ پرواز کرنے کے بعد ہی تشریف لاتے ہیں لیکن اب فائر ٹیکس بھی بجلی کے بلز میں لگ کر آ سکتا ہے کیونکہ سندھ سرکار نے بجلی کے بلز میں کی ایم سی ٹیکسز لگانے کی تجویز دیا ہے اب بجلی کے بلز میں پہلے ہی ناظرین بھاری ٹیکس اور ٹی وی لائسنس فیس وصول کی جا رہی ہے اب سندھ حکومت کی جانب سے شہر کے نئے تائینات کردہ ایڈمیسٹریٹر مرتضی وحاب صاحب نے سو سے لے کر دو سو روپے تک کے کئی ایم سی چارجز بھی بلز میں شامل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے کلیکشن کا معاہدہ سائن ہو گیا تو کئی ایم سی کو جانتے ہیں آپ کتنا سالانہ ملے گا نو بلین روپے ملے گا وزیرعالہ سندھ نے کہا ہے کہ اس طرح کئی ایم سی مالی طور پر مضبوط ہو جائے گی اور بہتر طریقے سے ترقیاتی کام کر سکے گی کئی ایم سی ناسترین مختلف قسم کے تیرہ ٹیکس وصول کرتی ہے کہ الیکٹرک کے بل کے ذریعے کئی ایم سی تین ٹیکسز جمع کرنا چاہتی ہے کئی ایم سی اس وقت کے ٹیکس تھرڈ پارٹی کے ذریعے وصول کرواتی ہے جسے سالانہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ پر دیے جاتے ہیں اور کئی ایم سی کو صرف سولہ کروڑ ہی ملتے ہیں سندھ حکومت اس تجویز پر وفاق سے بات کرے گی اور وفاق سے بات کر کے کئی ایلیکٹرک کو قانونی اجازت دلوائے گی کہ وہ کئی ایم سی کو ٹیکسز وصول کرنے دیں جبکہ کئی ایلیکٹرک کا کہنا ہے کہ ناپرا کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا یقیناً کھراچی والوں کو یہ تمام بلز دینے چاہیے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں عوام یہ تمام بلز دیتے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کا کوئی ایسا محکمہ تو نہیں ہوگا جس پر کرپشن کا الزام نہ ہو تو اب یہ کیسے ممکن بنایا جائے گا یہ کیسے میک شور کیا جائے گا کہ جو عوام سے مزید عربوں روپے وصول کیے جائیں گے ان کے مزید محلات نہیں بنیں گے اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ کوسٹن یہ بھی ہے کہ صرف یہ ٹیکس کراچی والوں سے ہی پھر کیوں بجلی کے بلز میں لگا کر لیا جائے گا سندھ کے دیگر شہر کیوں کیوں اس ٹیکس سے مستثنہ ہوں گے کیا وہاں پر لوکل باڈیز بڑی خوشحال ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں یا وہاں پر صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہے تیمور تالپور صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں رینوما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف خوشامدید آپ کو کہوں گی اس خبر کو بتاتے رہے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کراچی والوں کو گوڈ میوز کے طور پر دوں یا کراچی والوں کو حیرانی کے طور پر دوں لیکن سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جو بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا اس کا سر پاپس کیا ہوگا استعمال کس کام کے لیے ہوگا کچھرہ اٹھانے کے لیے ہوگا سڑکوں کی مرمت کے لیے ہوگا سٹریٹ لائٹس وغیرہ کے لیے ہوگا یہ پھر کچھ اور پلان ہے بسم اللہ الرحمن رہیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ اپنے ایڈوائز کو اس کی مبارک بات دیں کیونکہ اب یہ پیسہ سر وہ پیسے مل جانے کے بعد اور کام ہونے کے بعد کروں گی چلے یہ بلکل 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 آج بھی دیتے اس کے بعد کس سے دوسری بار بھی دے دیں گے بیسکلی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ٹیکس ہے یہ دو آزار آٹھ سے وصول ہو رہا ہے ابھی کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا یہ مصطفیٰ کمال کے ٹائم سے ٹیکس انٹرڈیوز ہوا تھا پہلی بات دوسری بات ٹیکس کلیکٹ تو ہو رہا تھا پر صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا تھا اور اس میں سے بہت سے لیکیج تھے جو بیچ میں لوگ تھے وہ اس کو کہیں کہیں سے پلیفرج کر رہے تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے موجے کر رہے تھے ہم نے ایک ایسا طریقے گار بتایا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کراچی کی عوام نے کتنا ٹیکس بھا رہا ہے ہمیں اس کی اکاؤنٹی بیلٹی ہوگی وہ کے ٹرو آئے گا ہمارے خزانے میں آئے گا اور جو ہمارے خزانے میں آئے گا تو ایک ایک روپیا کچھ بھی اس میں سے چوری امپوسیبل ہو جائے گی دوسرا رابطہ کہ یہ کہاں پر استعمال کریں گے تو یہ ہماری دسکریشن ہے جہاں پہ عوام سمجھے گی کہ یہ پیسے استعمال ہونے چاہیے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی ایکسٹرا سٹاف کی صفائی کے لیے ہم وہاں پہ استعمال کریں گے جہاں پہ کسی پروجیکٹی ضرورت ہوگی کچھ اور عوام کو کرنا گا تو عوام کے کہنے سے اور عوام کے مرضی سے ہم یہ پیسے خرچ کریں گے اور کھلیام خرچ کریں گے انشاءاللہ اور عوام کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہوگا اچھا اب یعنی کہ جہاں عوام کہے گی یا جہاں آپ کو ضرورت لگے گی وہاں استعمال کیا جائے گا اب یہ کوئی چیز فکس نہیں ہے کہ یہ پیسہ اسپیشلی کہاں پر استعمال کیا جائے گا حالکہ کراچی میں مسائل کا امبار ہے سر ٹیکس جو آپ لوگ بجلی کے بلز میں شامل کر کے وصول کرنا چاہ رہے ہیں وہ تمام پیسہ سر کیمسی کو جائے گا دریکٹ لی ریپیٹ کیجئے گا میں آپ سے پوچھے ہوں وہ تمام پیسہ جو بھی ٹیکس وصول کریں گے آپ لوگ بجلی کے بلز میں لگا کر وہ کیمسی کو جائے گا دریکٹ لی ہم کہیں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ کراچی کے عوام کو بہت سے مسائل ہیں بہت سے مسئل ہیں تو جہاں پر ہم ضرورت بہتر سمجھیں گے زیادہ ضرورت ہوگی وہاں پر یہ پیسہ خرچ ہوگا اور فل ٹرانسپرنسی کے ساتھ خرچ ہوگا سر سر وہ پیسہ سند حکومت استعمال کرے گی یا کیمسی استعمال کرے گی کیمسی حکومت کا حصہ ہے سر کیمسی استعمال کرے گی تو حکومت استعمال کر رہی ہے سر کیمسی تو کراچی کا تیس سے پیسی فیصد حصہ کو دیکھتی ہے نا سر باقی سب تو پھر ڈی ایم سیز اور کنٹورمنٹ کے پاس ہے پھر پورے کراچی سے لیے جانے والے ٹیک سر سب کے لیے کیسے استعمال ہوگا کیونکہ کچھرا اٹھانے کے تک کا تو اختیار آپ لوگوں نے ڈی ایم سیز کو دیا ہوا ہے سالیڈ منجمنٹ ویس منجمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے کی ایم سی کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے سر دیکھیں جی کی ایم سیز سندھ حکومت کا حصہ ہے کی ایم سی بھی کراچی کی عوام کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے ہم اس کو بہتر بنانے جا رہے ہیں اور جہاں پر ہمیں بہتری کی ضرورت لگے گی جہاں پر ہم لگے گا ہم یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو پیسہ پہلے چوری ہو رہا تھا جو مصطفیٰ کمال کے ٹائم سے لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹوبلیٹ نہیں تھی اس پیسے کو ہم نے بیسکلی اکاؤنٹوبل کیا اور ہم نے ٹرانسپرنسی اس کے خرچوں کے اندر لائے سر یعنی کہ کی ایم سی کے نام پر یہ پورے کراچی سے وصول کیا جائے گا اور پھر اس پیسے کو استعمال سے نکومت کرے گی اور پھر جہاں کی ایم سی کا ڈومین نہیں آتا وہاں پر بھی یہ پیسہ لگ سکتا ہے استعمال ہو سکتا ہے سر دیکھیں جی ہم نے بتایا کہ ہم جہاں پر ہمیں بیتر لگے گا کہ ہمیں ضرورت ہے پیسہ خرچ کرنی جہاں جہاں ہمیں آواز کہے گی اس کے خرچ کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اس کو لگے گا سر لڑکانہ میں مسائل ہو رہا ہوگا وہاں پر بھی لگے گا ریپیٹ کیجئے گا سر میں پوچھ رہا ہوں کہاں لگے گا کیسے لگے گا سر کیم سی سر ہمیں ہمیں میں آپ کو ذرا اسپلین کر دوں ہمارے ہاں کافی چیزوں میں کافی اچھے پروجیکٹس ہو رہے ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کافی جگہ پر ہم صفائی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہاں پر پیسوں کی کمی محسوس ہوتی ہے اس پروجیکٹ میں وہ پیسے نہیں ہوتے ہیں ہمیں کہیں کچھ چیز بنانی پڑتی ہے عوام کی سہولت کے لیے وہاں پر ہمیں شوٹ جاتی ہے تو کشم کا ہمارا جہاں پر دل کہے گا جہاں پر ہم سمجھیں گے زیادہ زورت ہے جہاں پر عوام ہمیں اشارہ دے گی سر یہ 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 اختیار کس کا ہوگا کہ وہ سمجھے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا اختیار ہوگا یا وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوگا سر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو وزیر بلدیات سندھ ہو یا چیف منسٹر سندھو ہم سندھ حکومت کے حصے ہیں اور ہم ایک ہی چیز ہیں آپ وہ پرانے زمانے چلے گئے جب ہم بہانے مارتے تھے کہ میرے انڈر کم سی نہیں اور میرے انڈر سالیڈ ویس مینجمنٹ نہیں اور میرے انڈر سندھ حکومت نہیں ہے تو ہم نے وہ سب بہانے ختم کر دی ہیں آپ ہم کو ایک سمجھے اور ہم مل کے ہی کام کر رہے ہیں سر سندھ حکومت سر پہلے ہی سرویسز کی مد میں ہر بہ رو پہ وصول کر رہی ہے وہ تو کہیں لگتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تو پھر آپ ڈیریکٹ عمام سے ٹیکس پر زور دیں تو اچھا لگتا ہے سر وسیم اکتر صاحب خوش آمدید کاؤں گی آپ کو سر کم سی کی بدحالی پر بات کرتے رہے ہیں آپ اب مرتضیٰ وحاب صاحب کی جو تجویز سامنے آئیے بہتر لگ رہی ہے آپ کو شہر کی بہتری کے لیے سر کی ایم سی کے لیے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اور حیران ہوں میں کہ یہ کس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے اس شہر کے ساتھ جس نے بھی یہ پلان کیا ہے یا سوچ رہا ہے کہ الیکٹرک سے اگریمنٹ کرنے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاسٹ میں کیا کیا ہو چکا ہے کی ایم سی کے کیا فنکشنز ہیں سندھ گورمنٹ کے کیا فنکشنز ہیں ٹیکسٹ کلیکشن میں کی ایم سی کے پاس کیا اختیارات ہیں سندھ گورمنٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو عربوں روپے آج کلیکٹرک کو کی ایم سی کے دینے ہیں ہم وسی مکتے صاحب کلیکٹرک کے اوپر ڈیوز ہیں ہمارے کی ایم سی کے عربوں روپے نمبر ون نمبر ٹو تقریباً چار ہے عرب روپے نمبر ٹو عربوں روپے عربوں نمبر ٹو دو ہزار ساتھ میں کنزربنسی ٹیکس اور فائر ٹیکس واتر بورٹ کے بل میں انکلوڈ ہوتا تھا واتر ٹیکس کنزربنسی ٹیکس اور فائر ٹیکس دو ہزار نو تک رہا اور اس شہر سے کچھرا بھی اٹھتا تھا کام ہوتا تھا اس طرح نہیں اُبل رہا تھا جیسے آج ہے تو اس لیے وہ ٹیکس لیا جاتا تھا دو ہزار اور یہ وجہ بھی تھی کہ جو میر تھا جو نازم تھا وہ چیئرمن تھا واتر بورٹ کا دو ہزار نو کے بعد یہ ٹیکس واتر بورٹ نے ختم کر دیا واتر بورٹ صرف واتر کا ٹیکس لیتا تھا کنزربنسی ٹیکس اور فائر ٹیکس کیم سی کا فنکشن ہو گیا تھا اب کیم سی کو کنزربنسی ٹیکس لوگ نہیں دیتے تھے وہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ پہلے گاربیج لفٹنگ اور سیوریج اور واتر کیم سی کے پاس تھا اب سندھ گورمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا سولیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ بنا دیا واتر بورٹ ان کے پاس ہے نہ کچرا اٹھتا ہے اس شہر سے نہ سوش ٹھیک ہوتا ہے نہ پانی آتا ہے گھروں میں نہ ٹرانسپورٹ ہے کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے اب اگر آپ کنزربنسی ٹیکس لگانے جا رہے ہو جو کہ لگاوا ہے اور فائر ٹیکس کلیکٹ کرنے چاہ رہے ہو کلیکٹر کے بل سے اس کے بل میں انکلوٹ کر رہے ہیں یہ اس وقت ہو سکتا ہے لوگ کراچی کے اس وقت یہ ٹیکس دیں گے جب ان کے گھر کے سامنے سے کچرا ہٹے گا روز ان کے گھر کے سامنے سے گٹر نہیں اُبلیں گے کراچی کے پاک ساف ستھرے نظر آئیں گے کراچی کی سڑکیں ہوں گی الیکٹرک کے پولز پہ لائٹ چل رہی ہوگی کتے کے کٹنے کہ کیسز نہیں ہوں گے تو تو آپ اس قابل ہوگے کہ ٹیکس کلیکٹ کر سکو کنزبینسی کا کراچی پہ شبخون مارا جا رہا ہے کراچی کو نچوڑا جا رہا ہے پہلے ہی نائنٹی فائف پرسنٹ ٹیکس کراچی ہی دیتا ہے سندھ کو اب یہ اتنا بھونڈے سٹائل سے کام کیا جا رہا ہے جو کہ ناممکن ہے اب وصیبتہ سب آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئیے کیونکہ میں یہی سارے پوئنٹ ریس کر رہی تھی یہی ساری باتیں تایمور صاحب سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی 30 to 35 پوچھنٹ تو کم سی کے انڈر میں آتا ہے کچھرہ اٹھانا ہے وہ تو کم سی کے پاس ہی نہیں ہے کچھرہ پیسو سے کم سی کیسے اٹھائے گی وہ شاید تایمور صاحب سے میں سمجھ نہیں سکیے مجھ ہی بتا دی جا تایمور صاحب مجھے کہہ رہے ہیں سر سوال لے لیں سوال لے لیں ساتھ جواب دے دی جائے گا پہلی سنیں پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ ٹیکس جو کئی لیکٹرک کے بل سے جمع ہو رہا ہے پہلے کئی لیکٹرک سے کئی م سی کے واجبات تو لے لیں اچھا اگر یہ کئی لیکٹرک سے جمع ہو رہا ہے تو یہ کنڈیشن ہے کہ کچھرا صاف ہو کراچی سے پہلے سیوریج کیا انسپرہ سرکچر ٹھیک کریں پاکس ٹھیک کریں سڑکیں ٹھیک کریں لائٹیں ٹھیک کریں لوگوں کو فیشلیٹیٹ تو کریں ٹیکس پہ ٹیکس کرے جا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اور پھر ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو جی جی ایس ایل جی دوہزار تیرہ کے اندر ایک شک موجود ہے کہ سندھ گورنمنٹ کراچی سے جتنا بھی ٹیکس جمع کرے گی اس کا ایک پرسنٹ سیکس دے گی کیم سی کو جو کہ اس پہ نظر نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ اور نیچوڑنا چاہ رہے ہیں کراچی کو ارے انٹیریئر سندھ پہ ٹیکس لگائیں نا پروپٹی کا کیوں نہیں لگاتے دوسرے زلوں پہ سیون پہ لگائیں لڑکانہ میں لگائیں اور دادو پہ لگائیں وہاں تو نہیں لگاتے تیمور صاحب رسپونڈ کردے ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں اگر یہ ٹیکس ان کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ ٹیکس سندھ گورمنٹ میں آئے گا تو پھر واپس نہیں آتا پھر تو دوبئی گیا یہ ٹیکس اب سر یہ ہو سکتا ہے ویسے خانونی دور پر کیونکہ جو بات کر رہے ہیں تیمور صاحب کہ جب کمسی پورے کراکی سے سر ٹیکس لیا جائے گا آپ اسے ہو نہیں سکتا غیر خانونی سے تیمور صاحب یہ جو 1% کی بات کر رہے ہیں کہ 1% ٹیکس کمسی کو ملے گا اس تک آپ لوگ کو دیکھتے نہیں ہے اور نئے کے نئے ٹیکس لگایا جاہے ہیں سر رسپونڈ کریں اس پر نہیں لگا سکتے یہ ٹیکس یہ اللہ نہیں لگا سکتے جب تک آپ کچھرا کراچی سے نہیں ہٹا ہوگے سووریز ٹھیک نہیں کروگے اچھا انوارمنٹ نہیں دوگے یہ ٹیکس کراچی والے نہیں دیں گے آپ کو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ ٹیکس کمسی کو نہیں دیتے تھے ٹیکس سر رسپونڈ کرنے دے چڑھا بڑا باتا سڑکوں پہ میرا بھائی 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 اچھے موڈ پہ مجھے موقع نہیں دیرہا بلکل کیجے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات میں پھر سے کلیر کروں وسیم بھائی میرا بڑا بھائی ہے دوست کی میرا ان کو شاید کی پتہ نہیں پرانا ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا جو 85% چوری ہوتا تھا باقی باتا کرتا تو ہم نے ایک طریقہ کار نکالا ہے یہ جو پیسے کیلر ٹیک لے گا یہ جائیں گے نیپرا کے پاس پھر یہ نیپرا سے آئیں گے ہمارے پاس پہلی بات دوسری بات یہ وہ زمانہ چلا گیا ٹارگٹ کلنگ کا بھتہ مافیا کا جب یہ سو سو لوگ کڈناپ کر کے اور فیکٹوں میں آگے لگا تھے وہ زمانہ چلا گیا تو لوگ انشاءاللہ تالہ بڑے خوش ہیں اور ایڈمیسٹریٹر کراچی بڑا اچھا کام کر رہا ہے لوگ اس سے امپریسٹ اگر آپ یوز دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ تو پرانے دور سے یہ کچھ دن کا جو دور ہے مرسا وحاب کا وہ بہت بہتر ثابت ہوا ہے آپ میڈیا میں پریسٹ میں ہر جگہ پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو لوگ یہ پیسے دیں گے سر کچھ مہینے سر کچھ مہینے گزرنے دیں پھر پرفارمنس دیکھتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ اگر پرفارمنس ایسی ہوگی تو یقیناً تعریف کریں گے مجھے بتائیں سر کہ اس طرح سے سر ٹیکس کی وصولی صرف کراچی سے کیا جانے کی تجویز ہے سن کے باقی شہروں کے حال سر بہت اچھے ہیں کیا لوکل باڈیز وہاں بڑی خوشحال ہیں جو وہاں کے لیے ایسا کوئی منصوبہ پیش نہیں کیا گیا تحمور سر الحمدلہ کرن کافی بہتری آئی ہے اور بہتری آ رہی ہے جب سے مراد علی شاہ چیش منسٹر بنے ہے تو ہر صوبے کے ہر ظلے میں ہر تحصیل میں ہر یونین کاؤنسل میں بہتری آئی ہے کیونکہ وہ سچائی سے کام کرتے ہیں ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ کام کرتی ہے وہ ایک سچی مخلص ٹیم ہے وہ اپنے کام سے سنسیر ہے تو دوسری اپنے بات کی پورے سنس سے کلیکٹ ہوگا یہ پورے سنس سے کلیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنیکشن تیمود صاحب آپ کی بات سے میں کلیرلی یہ سمجھ سکتے ہوں کہ وہاں پر اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں کہ کہیں پر بھی کہ الیکٹرک کے بل میں ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کراچی کی ضرورت ہے وہاں سے سارے ٹیکس وصول ہو رہے ہیں جو کچھ ہے وہاں پر یہ ٹیکس مصطفیٰ کمال صاحب نے یہاں پر لگایا تھا ہم نے نہیں لگایا تھا تو ہم صرف اس کی وصولی صاحب ستری کر رہے ہیں ٹرانسپرنسی لارے ہیں وہ جو بیٹ میں میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے لگو کیا تھا اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تب ہی تو اس کو اس کے وصول کرنے کے طریقے کو ٹرانسپرنسی کے طور پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں نا سر اگر غلط سمجھتے تو نہیں کرتے وصیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر سنیں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ذرا ریکارڈ سٹیٹ کر لیں تیمور بھائی کو نہیں برخیل میں نہیں ہے یہ انفرمیشن دوہزار ساتھ میں ایمیو سیٹی لگا تھا اور اس وقت کلیکٹ ہوتا تھا اور خرچ بھی ہوتا تھا کراچی میں ترقی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس لیے ہوتا تھا ٹیکس کلیکٹ کہ لوگوں کے گھروں کے سامنے گٹر نہیں اُبلتے تھے کچرے کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے تھے سڑکیں ٹھیک تھیں لائٹیں جلتی تھیں سٹریٹ لائٹس اس کے بعد جب سے پیپلز پارٹی کی یہ تیرہ سال کا دور آیا ہے جس میں معاشی جس میں دہشتگردی نظر آ رہی ہے کرپشن اروج پہ ہے اس کے بعد یہ ٹیکس لوگوں نے دینا بند کر دیا تھا کیونکہ ان کے گھروں کے سامنے کچرہ نہیں اُٹھتا ہے گٹر اُبلتے ہیں اس لیے یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے پہلے دیا کرتے تھے میں یہ ریکارڈ سٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ ٹیکس جو ہے وہ یہ کیم سی کا ہے یہ کیم سی کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے نہ کہ کسی اور اکاؤنٹ میں جائے جب تک آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کوئی بھی ٹیکس نہیں دے گا نمبر دو چھے ٹیکس ہیں شہر میں چھے ٹیکس ہیں اس میں بھی ٹیکس لیا جاتا ہے کینٹونمنٹ کا ٹیکس ہے وہ اس میں کنزرمنٹسی ٹیکس لیا جاتا ہے تو جو کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں اس میں کے الیکٹرک کے بل کنزرمنٹسی ٹیکس لگ کے آئیں گے تو کنٹونمنٹ میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ دو دفعہ کنزرمنٹسی ٹیکس دیں گے کیا تو پہلے اپنا ہوموک بلکل ویلد پوائنٹ ہے سر کہ وہ آلریڈی یہ ٹیکس دے رہے ہیں پھر وہ ڈبل ٹیک ڈبل بل افتادہ کریں گے سر بلکل آپ کا ویلد پوائنٹ ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ ساتھ موجود ہیں تیمور صاحب بھی موجود ہیں مجھے عرشد ورہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں پاک سے زمین پارٹی سے بہت بہت شکریہ عرشد ورہ صاحب آپ کا سر میں بیسکلی یہ بتا دیجئے سارا تو الزام مصطفیٰ کمال صاحب پہ آرہا ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ٹیکس لگایا تھا پیپلز پارٹی تو بیچاری صرف اس نظام کو شفاف بنانے کی کوشش کر رہی ہے سر سب سے پہلے تو یہاں پر رسپونڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مصطفیٰ کمال نے جب ایمیو سی ٹی لگایا تھا تو وہ لگانے سے پہلے اس نے جو ہے اس شہر کو سیکڑو گرین بسیں دی تھی اس نے ہنڈرڈ ایم جی ڈی کا پانی ایکسٹر دیا تھا کراچی کو کیتری دیا تھا اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے جو ہے یہاں پہ کچھرا ہوتا نہیں تھا یہاں پہ لوگوں کو پارک اچھے ملتے تھے یہاں پہ اباسی شہید اسپتال سے لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں دوائیں ملتی تھیں تو مصطفیٰ کمال نے جب یہ سب کچھ کر لیا اس کے بعد جانتے وقت یہ ٹیکس لگایا تھا تاکہ اور لوگ پھر دے بھی رہے تو اس ٹیکس کو تو لوگوں کے اندر لوگوں کو جب آپ ڈیلیور کرو گے تو لوگ ٹیکس دیں گے مصطفیٰ کمال نے پہلے ڈیلیور کیا اس کے بعد ٹیکس لیا آج میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں پر کہ سندھ گورنمنٹ جو کراچی سے ایک ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے جو کہ سندھ ریوینیو بورڈ کو جاتا ہے ایس بی آر سندھ بورڈ آف ریوینیو وہاں پہ تقریباً ایک سو چالیس عرب روپے یہ جمع کرتے ہیں ایک سو چالیس عرب روپے میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ کراچی ٹیکس دے رہا ہے اس کی یوٹیلائزیشن تو کراچی پہ کریں یہ تو سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹ کلیکٹ کر رہی ہے سرویسز کے نام پر یہاں سے تو ان پیسوں سے تو ہر سال ایک کراچی میں گرین لائن بس سرویس شروع ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا تھا تو مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کرنے کے بعد یہ ٹیکس لگا ہے جہاں تک تعلق ہے کے الیکٹرک یہ دے رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے نیپرا سے اپروو ہوگا اب نیپرا اپروو کرے گی تو پھر یہ ٹیکس لگے گا اور کے الیکٹرک وصول کرے گی آج یہاں لوگوں کے پاس معاشر کا یہ عالم ہے کبھی کرونا کے نام پر بند کر دیتے ہیں کبھی کسی کے نام پر بند کر کے اور معاشر کا یہ عالم ہے لوگ کے الیکٹرک کے بل نہیں دے سکتے تو کے الیکٹرک میں لگ کر اگر یہ آئے گا تو پھر کے الیکٹرک سب کے گھروں کی بجلیاں ہی کارٹ رہی ہوگی ایک ایک اور بڑے امپورٹنٹ کشن ہے سر ابھی تیمور صاحب بھی بات کر رہے ہیں مرتضا صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کمس کے نام پر جو بلز میں اٹ کر کے ٹیکس لیا جائے گا اس کے بعد وہ پیسہ آ جانے کے بعد وہ چاہے وزیر ایالا چاہے چاہے ان کا دل چاہے چاہے وزیر بلدیات چاہے چاہے وزیر تعلیم چاہے جہاں چاہے وہ پیسہ لگا سکتے سر یہ قانونی طور پر جائز ہے کی ایم سی کے نام پر لیا گیا پیسہ کسی بھی میک میں میں لگایا جا سکتا ہے ممکن ہے سر دیکھیں اس ٹیکس کا نام ہے مینسپل یوٹیلیٹی چارچ ٹیکس جس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی سے کچھرا جو ہے جو ادارہ اٹھا رہا ہے کی ایم سی اٹھا رہی ہے تو کی ایم سی نے یہ کام کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سیوریج کا لائن کہیں پر دیمیج ہے کچھرا ہی نہیں اٹھا رہی تو یہ کام آج نہیں اٹھا رہی آج کی ایم سی کی ذمہ داری نہیں ہے آج یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کو تب سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ جو ہے وہ کیا کرے گا کی ایم سی اس ٹیکس کو پر کیوں لے رہی ہے بات یہ ہے کہ یہ کی ایم سی کے اوپر یہ ٹیکس اصل میں دیکھیں بلکل کلیر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کو کسی طریقے سے فتح نہیں کر سکی انہوں نے یہ غیر قانونی طور پر کراچی کو فتح کیا اس طریقے سے کہ ایڈمنیسٹیٹر اپنا پولیٹیکل ایڈمنیسٹیٹر لگا دیا اور پولیٹیکل ایڈمنیسٹیٹر لگانے کے بعد اب یہ کراچی کی عوام کو جس طریقے سے یہ کراچی کراچی دشمنی کا یہ اظہار کر رہے ہیں یہ اس کی ایک کڑی ہے کراچی کے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں اور مزید ٹیکس اس طریقے سے مزید ٹیکس لینا ہے تو پھر سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کئیم سیک انٹر دینا ہوگا یہ ٹیکنیکل گراؤن پہ کھیلنا ہوگا لیکن سر سوچ لیجے ٹیکنیکل گراؤن پہ بغیر کھیلے بھی اگر یہ ماملہ ہو جاتا ہے تو سر شوٹلی جواب دے دیجئے گا یہ پیسوں کے حوالے سے بڑی نیک نامی ویسے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو لگتا ہے کرپشن نہیں ہوگی سر اس بلین نو بلین میں سر یہ نو بلین نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے بلین کی کہانیاں ہیں یہ ٹوٹل کرپشن ہے دیکھیں نا میں آپ کو ایک بات پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ٹیکس جمع کرنے کا طریقہ ہے یہ کراچی کے لوگوں کو مارنا ہے کراچی کے لوگ معاشی طور پر جس پورزیشن میں اس وقت ہیں جب وہ یہ ٹیکسز نہیں دے سکیں گے ان کے گھر کی بجلی کٹے گی تو کراچی کے لوگ پریشان ہوں گے یہ اس کا مقصد کراچی کے لوگوں کو پریشان کرنا ہے کراچی کے لوگوں پر مزید بوئی ڈالنا ہے سر بلکل میں اس بات کے جواب تیمور صاحب سے لوں گی بہت بہت شکریہ شکریہ آرشد وغرا صاحب تیمور صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں سر سانیہ مہران ٹاؤن کے حوالے سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے سر میں ذرا اس کی ڈیٹیلز ناظرین کو بتا دیتی ہوں پھر آتی ہوں آپ کی طرف جو کچھ ہو رہا ہے سر بارہ دن گزر چکے ہیں اس واقعے کو عدالت نے سانیہ مہران ٹاؤن کا ذمہ دار سندھ حکومت کے اداروں کو قرار دیا ہے آج سیشن کورٹ نے فیکٹری مالکان کی زمانت مسترد کرنے کے تفصیلی فیصلہ ناظرین جاری کیا ہے عدالت کے مطابق غفلت برتنے والے تمام متعلق ادارے حادثے کے ذمہ دار ہیں مقدمے میں اداروں کو شامل نہ کرنا مرنے والوں سے نائنصافی ہوگی رہائشی پلوٹ پر مطالقہ اداروں کی اجازت کے بغیر فیکٹری بنائی گئی محکمہ لیبر کا کوئی آفیسر کبھی فیکٹری کے وزٹ کے لیے نہیں آیا عمارت میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہیں تھے دروازہ بند ہونے کی وجہ سے سولہ افراد کی جان گئی ہے تیمور تالپور صاحب اس علاقے مصر سالوں سے یہ فیکٹری چل رہی تھی عدالت کہہ رہی ہے محکمہ لیبر کا کوئی ایک آفیسر وزٹ پر نہیں آیا سولہ سترہ جانے چلی جاتی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے سعید غنی سے سر استیفہ نہیں طلب کیا پہلی بات پہلی بات تو سعید غنی صاحب پتہ نہیں کہاں سے آگیا ان کا کام تھوڑ گیا جا کے فیکٹری وزٹ کرنا یہ تو آپ کا لیبر ریپارٹمنٹ کے گرہ بات کریں تو آپ کو ان کے ساتھ بات کرنے کی ان سب لوگوں کی جو اس میں انوالو ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب ایک سندھ حکومت نے کریکلم بتا کے دیا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایگزٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس وہاں پر فائر ایکسٹرین وغیرے کے ساتھ سامان ہونا چاہیے فائر کے میجرز ہونے چاہیے وہ چیز نہیں تھی تو وہ بھی کس کا قصور ہے وہ تو جو رسپونسپلیٹی میں جو ہم سے وہ رسپونسپلیٹی لیتا ہے جو ہم سے کمیٹمنٹ کرتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ لگائے گا سر مان لیتی ہوں آپ کی بات سعید غنی ذمہ دار نہیں ہے تو سر جو ادارے کے افسران ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی جو دیکھیں اس کی انکوائری تو بھی چل رہی ہے پانچ لوگوں پر ایف آئر ہوئی ہے شاید کورٹ اس چیز پہ سہمت نہیں ہے کہ ان پہ ایف آئر ہونی چاہیے تھی وہ چاہتے ہیں شاید کہ اس میں دوسروں کو بھی انوالف کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جس جس کی اس میں ڈائریکٹلی غفلت ہے وہ آفیسر جس نے یہاں پر سائن کیا تھا کہ یہاں پر ایگزٹ ہے اس کو ٹاسک پہ لینا چاہیے جس نے یہاں پہ آکے سروے کی تھی اس کو ٹاسک پہ لینا چاہیے اور اس مل کا مالک جس نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے جس نے جو ایمرجنسی میجرز تھے وہ نہیں لیے ان کو بھی ٹاسک پہ لائیں یہ پہلی بار ہوا تھا اللہ معاف کرے ہم سولہ جانے تو نہیں بچا سکے پہلی بار ہوا تھا کہ ہمیں انفرمیشن ملنے کے ایک منٹ کے اندر وہاں سے فائر برگیڈز روانی ہو گئی تھی اور وہاں پر پہنچ گئی تھی وہاں پر کیونکہ وہاں پر کیونکہ وہ لگے ہوئے تھے لوگے کے روڈز جس لیے ہم لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے اس ٹائم پیریڈ میں کیونکہ سولہ سترہ افراد کی جان چلی جاتی ہے ڈی جی کے ڈی ہے وہ خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ سانے بلدیہ ٹاؤن سے سبق نہیں سیکھا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ویڈن ون منٹ وہ آپ کے لیے ایمبولینسز نکل گئیں فائر ٹینڈرز نکل گئے سر بہت بہت شکریہ ساتھ میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین بریک کے بعد واپس آتی ہوں موسیقی ویلکم بیک ناظرین افغانستان میں پاکستان مداخلت کر رہا ہے یہ وہ بیانیاں ہے جو ہندوستان پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے حالانکہ کل خود ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد اس بات کی تردید کر چکے ہیں پاکستان بڑک لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ افغانستان کے مدد کر رہا ہے مداخلت نہیں طالبان اس کی تذیق کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی ہے جو دشمن کو خوش کرنے والی باتیں کر رہے ہیں سنیے ذرا پاکستان کو اپنے مرضی کے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے ہمیں ان کی اندرونی جو پالٹکس ہے جو ان کا اندرونی معاملات ہیں اس میں ہمیں انٹیفیرنس نہیں کرنی چاہیے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پوری انٹرناشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہمیں افغان عوام کو افغانستان کے لوگوں کو جو بہت دیر سے شکار ہیں جنگ جیسی حالت کا ان کو سامنا ہے تو ان کو ری ہیبلیٹیٹ کرنے کا ان کو ری بیلڈ کرنے کا پاکستان کو کرنا چاہیے پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے سوال تو پیدا ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ یہ بات کیوں کر رہی ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہے ہیں کیا ہمارے سیاسی مفادات ملکی معاملات سے بڑھ کر ہو گئے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے پرگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں انسار اباسی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں خوش آمدیت کاؤں گی انسار صاحب آپ کو سر مریم نواز پاکستان کی دوسری بڑی جماعت کی اہم ترین لیڈر ہیں انہیں ملکی معاملات میں اس طرح سے بات کرنے چاہیے سر غزنفر علی صاحبی مجھے جوائن کر چکے ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ غزنفر صاحب آپ کا سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کو خوش کرنے کے لئے کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں مریم بی بی ایک تو میں چیلنج کرتا ہوں اب مریم سے پوچھنے افغانستان کدھر واقع ہے اگر آپ وہ اس کو بتا دے تو پھر آپ اس کو کہی گا اس سے پوچھیں افغانستان کے کتنے صوبے ہیں اگر وہ بتا دے تو اس کو کہیں افغانستان میں حکومت کس کی ہے اگر اس سے پتا ہو تو مجھ سے پوچھتی جائے گا دوسری بات وریم کی اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر بہت کانٹرڈیکشن ہے اس کو بتا ہی نہیں what is she saying ایک طرح وہ کہتی ہے کہ ہمیں افغانستان کے انٹرنل معاملات نے مخدود آخلت نہیں کیا لی جائے چلیں مان لیا پاکستان نے بھی کہا کہ ہم افغانستان کے انٹرنل معاملات نے گورنمنٹ میکنگ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہمارے فیورٹس آئے ہیں اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کے سربراہ لگائے انہوں نے رہبری شورا کے وہ مولانا حسن خنزادہ جہاں ہیں وہ بڑا کلوزلی لیکڈ ہے حیبت اللہ خنزادہ سے وہ بھی پنجابی سے وہ بھی نورستان اپنا جو ہے نورزائی قبیلے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور ایک وہ بڑا آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ایک ٹاپ ریٹر جس کو ایک اتھنک ٹرائب کہا جاتا ہے نورزائی وہ ہیں وہ بڑے کلوز رہے ہیں تو اب آپ جی بتائیے اگر انہوں نے ایک نومینیٹ کیا مولانا حسن خنزادہ کو اور بزاتے بہت اللہ خنزادہ نے یاد کیا ہے تو اس کے اندر پاکستان کی انٹر فیرنس کہاں سے آگی حکانی جو ہیں حکانی صاحب تراجدین حکانی انہوں نے ایک اوپر ایو ایس اے نے ہیڈ بنی رکھی جب انہوں سے مزاکرات کیا پورے مزاکرات انہوں کے ساتھ انہوں نے دعا میں انہوں نے دعا میں انہوں نے چیلنجی ایسا دے دیا ہے مریم صاحبہ سننے کی تو لیٹسی کہ آپ کو کوئی جواب دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں انسار عباسی صاحب ساکار ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سر خوش آمدید کاؤں گی اسلام علیکم انسار صاحب مریم نواز صاحبہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت کی سر آم ترین لیڈر ہیں وہ کیا انہوں نے یہ بڑا irresponsible ہے on her part because دیکھیں یہ تو وہ بات ہے جو انڈیا کر رہا ہے یہ تو وہ بات ہے جو کہ افغانستان میں وہ کچھ very few elements جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ اس وقت بات کی گئی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سپوکس پرسن ہیں طالبان کے اور جو گارمنٹ ہے اس وقت افغانستان کی انہوں نے بڑا کیٹیگاری کے لیے آپ کو بتا ہے کل بھی یہ کہا کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی ان کو بھی اسوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ zero interference ہے اور وہ یہ بھی کہتے کہ ہم کسی قسم کی کسی بھی قسم کی interference کسی بھی ملک کی ہو پاکستان سمیت وہ برداشت نہیں کریں گے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ کس کو سن کے یہ بات کی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی میڈیا یا یہ جو ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی باتیں انیٹ ٹیلیوین جیلر جو جھوٹ بھول رہا ہے جس قسم کا اور وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا ہو سکتا ہے اس سے influence ہو گئی ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انفرنس ہو بھی گئی ہوتی تو اس طرح کی موقع کے اوپر اس طرح کی بات کرنا بڑا انوائز ہے انہوں پارٹ کہہ رہا ہے آپ ریسپونسبل سیکس ٹریٹمنٹ ڈاؤن کا سر پرنواز شریف صاحب کے بیانات بھی سر ماضی میں دنیا بھر میں پاکستان کے لیے پڑا شرمدگی کا باعث بنے دوسری طرف شہباز شریف صاحب اداروں کو پیغام دیتے رہے قومی حکومات پاؤں پڑ جاؤں گا اور نہ جانے کیا کیا سر اب یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں لیکن کامیاب بھی ہو جاتے ہیں انسار صاحب یہ کونسی سائنس ہے کیسے ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر میں میرا یہ ویو ہے کہ ایک تو ظاہر ہے irresponsible statement ہو سکتی ہے لیکن کم از کم میں یہ بات نہیں کہتا کہ جی کوئی خدا نفستہ کے گداری والا element ہے یا کسی کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے ہوں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جہاں آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی اور مریم صاحبہ کی ان کی ظاہر ہے ان کے ساتھ میری نظر میں تو میرے ریکننگ ان کے ساتھ ان کے کیسز کے معاملے میں میرا خیال یہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اس زیادتی کے جواب میں اگر غصہ ہے تو اس غصہ اس طرح نہیں اترنا چاہیے اور وہ کم از کم اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کا interest damage اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پاکستان کے پارٹ کی اوپر interference ہو رہی ہوتی تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ امریکنز کیا کہہ رہے ہیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پورا western media کیا کہہ رہا ہے کہیں سے یہ نہیں کہا جا رہا صرف انڈیا کہہ رہا ہے اور بڑا consistently اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے تو امریکن جہاز گریہ ہوئے دکھا دیا کہ یہ پاکستان کے F16 ہیں انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ دکھا دیا انہوں نے تو عامر لیاکت صاحب کا کسی شو کا وہ ایک تصویر لگا کہ کہہ دیا کہ یہ پاکستان کا کنر پنشیر میں وہاں پہ مطبع کہ یہ مارے گئے اس طرح کی بات بات ہوئی تو یہ ویری ویسی ویری آنوائز اور میرا حال ہے کہ سر پر اس طرح اس طرح کے ستیٹمنٹ کے بعد پر کسٹن اٹھتا ہے مریم صاحبہ کے اس ستیٹمنٹ بہت بہت شکریہ انسارہ بھائم آپ ساتھ موجود ہیں اوغانستان کے اشو پر ناسوین میں نے بات کرنے ہیں غزنفر علی صاحب ساتھ ہی موجود ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتی ہیں ویلکم بیک جی وہ کہتے ہیں کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا بلاخر طالبان نے افغانستان میں اپنی عبوری حکومت بنا لیا اور اپنے انچار رہانماؤں کو اہم ترین وزارتوں سے نوازا ہے جو بدنامے زمانہ امریکی جیل گونتنامو بے میں طویل عرصے قید رہے ہیں طالبان ترجمان کے مطابق سابق گونتنامو بے قیدی ملہ عبدالحق وسیق کو نئی افغان حکومت میں انٹیلیجنس سربرا خیر اللہ خیرخواہ کو وزارت اطلاعات اور ثقافت ملہ نور اللہ نوری کو وزیر سرحدی وقبائلی امور اور ملہ محمد فازل کو نائب وزیر دفع مقرر کیا گیا ہے چاروں طالبان رانوما اور ان کے ایک اور ساتھی محمد دبی عمری وہ پانچ قیدی تھے جنہیں دوہزار چودہ میں امریکی فوجی اہلکار کے رہائی کے بدلے رہا کیا پانچوں طالبان رانوماوں کو گونتنامو بے میں تیرہ سال قیدی رکھا گیا دوہزار انیس میں جب دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز ہوا تو طالبان نے اپنی مذاکرات ٹیم کا بھی حصہ بنایا سوچیں ناظرین وہ کیا منظر ہوگا کہ جب امریکی جنرل انہی شخصیات کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور تھے جنہیں وہ قیدی جو جوئن کر چکے ہیں تاریخ بتا دیجئے کیا ان اہم رہنماؤں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو امریکہ کو مطلوب ہوں یا قیدی رہے ہوں اور وہ موجودہ افغانستان کے سیٹ اپ میں اہدو پر فائز ہوئے ہیں سیراج دین حقائن وہ وزر داخلہ بن گئے ہیں اس کے علاوہ جو پانچ ان کے رہنماؤں ہیں جو گوانتنامو میں رہ چکے ہیں جن کے ناموں کا اپنا تذکرہ کر لیا تھے اور خیر اللہ خیر خواہ بھی تھے یہ تمام لوگ جو ہیں اب یہ کل ملاکہ تقریبا یہ یعنی بیس لوگوں بن جاتے ہیں جو ایسے ہیں کہ جو امریکہ کی کسی نے کسی جگہ پہ یا تو ان کو مطلوب تھے یا ان کی حراست میں رہ چکے تھے اور خصوص ان کو انتنامو میں جو لوگ رہ چکے تھے تو یہ بھی تھا مولا ضعیب نے تو اپنی کتاب میں بھی تذکرہ رکھی تھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں جہاں تک میں نے جو میرے ذرائیں اسے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس یہ چونکہ بری سیٹ آپ امریکہ کو بھی ماننا ہوگا تالیبان حکومت کو سر تسلیم کرنا ہوگا تاریخ صاحب موجودہ افغانستان کا سیٹ اپ ہے سر اس پر تحفظات کے امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے سر آواز آرہی سر جواب دی جائے گا تاریخ صاحب دیکھیں کرن اس میں سب سے کر لیا اب وہ اقتدار میں آگئے اس تقت نظر کہ وہ طاقت کے اقتدار میں آئے ہیں یا کسی جمہوری پرسس سے تو وہ حقی نہیں آئے جو اس بات کا پیمانہ بنے کہ جی ان کو عوام کی تائید حاصل ہے یا نہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے اقتدار جب حاصل کر لیا سیٹ اپ کے ذریعہ وہ ملک چلانے کی کوشش کریں کہ یہ تالیبان کا اصل امتحان شروع ہوگا کیونکہ جس طریقے سے خواتین نکل کے مظاہرے کر رہی ہیں جس طریقے سے جو وہاں پر یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں خواتین کو نمائند گی جو میرے دوسر سے بات رسپونڈ کی جائے گا سر امریکہ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سیٹ اپ پر سر پہلے اپنے اٹرڈکشن میں بتایا کہ وہ جو 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 ہم میں رہے وہ جی پارٹ آف دی گارمنٹ اور حقانی صاحب جن کے اوپر ہیڈ مانی دی اس کا امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو رس رس ٹھیکٹیڈ لس سے نکال دیں گے جب اتنے بڑے وعدے دوسرا کہہ رہے کہ انکلوسیو گارمنٹ بنالیں ابھی بھی انکلوسیو گارمنٹ کیا آئے گی وہاں پہ دوسری اور کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں ایک طالبان ہی ہے جو اس گارمنٹ میکنگ کی پوزیشن میں پشتون آفغانستان کے اندر فورٹی فائی پرسنڈ بلکل ٹھیک ہے سر ساتھ موجود ہے وقت ختم ہو گئے ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھ اللہ حنی کے بات